اسلام علیکم Chemical Ionization in Mass Spectroscopy کو ڈسسس کر رہے ہیں تو آج جو چیز ہم نے ڈسسس کرنی یہ ہے Methane as a Reagent Gas اگر پریویس لیکچن میں تھوڑی سی باتوں کو گھر کے جائے ہم نے سب سے پہلی بات یہ کہی تھی کہ Chemical Ionization ایک Soft Ionization Technique ہے Soft Ionization Technique سے مراد یہ ہے کہ اس میں Fragmentation نہیں ہوتی ایک اور بات جو سب سے most important ہے اس میں Organic Molecule Directly Ionize نہیں ہوتا کیا چیز آپ کا Organic Molecule Directly Ionize نہیں ہوتا بلکہ اس کو Indirectly Ionize کروایا جاتا ہے کس کے ذریعے سے کروایا جاتا ہے وہ کروایا جاتا ہے Reagent Gas کے ذریعے سے اب Reagent Gas میں ہوتا ہے کہ دیکھو یہ ہمارے پاس اس کی Instrumentation کے اگر بات کرتے ہیں Chemical Ionization کی تو اس کے Instrument کچھ اس طرح ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس لگا ہوتا ہے Cathode یہاں پہ لگا ہوتا ہے Anode اس کو Battery Connective Terminal سے اس کو Battery Positive Terminal سے یہاں پہ Repeller Plate لگی ہوتا ہے یہاں پہ آگے ہمارے پاس اور Plates لگی ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے Axelolated Lactone بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پہ جو بھی آئینز بنیں گے اس کو آگے Axelolate کر دیتے ہیں یہاں سے Lactone کی بیم پیدا ہو رہی ہے جو نیچے کی طرف آ رہی ہے تو یہ سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ آپ نے Reagent Gas کو یہاں پہ Inter کرنا ہے کون سی Gas کو Reagent Gas کو Inter کرنا ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ Methane کو جیسے ہی ان لیکٹون کے نیچے آئے گی Methane کی ہو جائے گی آئونائزیشن صحیح ہے CH4 کا مولیکیول ہے آئونائزیشن ہوگی تو ہمارے پاس CH4 پلس اور ساتھ میں آئین بن جائے گا صحیح ہے یعنی کہ ریٹیکل بن جائے گا ذرا اور کیجئے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سب سے پہلے جو چیز ہوتی اس میں پرائیمری آئین فورمیشن ہوتا ہے پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے پرائیمری آئین فورمیشن پرائیمری آئین فورمیشن پرائیمری آئین فورمیشن کیا ہوتا ہے جیسے ڈائریکٹلی جب آپ کے Methane کے مولیکیول کو electron impact آئونائزیشن چیمبر میں بھیجا جاتا ہے اس کے اوپر electron آکے ٹکراتے ٹکرانے کے بعد Methane کا مولیکیول آئین میں تبدیل ہو جاتا ہے کس میں تبدیل ہو جاتا ہے Methane کا مولیکیول آئین میں تبدیل ہو جاتا ہے When a beam of electron beam of electron strike strike on methane then it produce then it produce تو یہ کیا کر دیتا ہے پیدا کر دیتا ہے produce آئین یا پرائیمری آئین پرائیمری آئین تو یہ پرائیمری آئین کو پیدا کر دے گا درگور کس طرح پرائیمری آئین پیدا ہوتا ہے تو CH4 کے اوپر جب electron ٹکرائے گا تو اس مولیکیول میں سے ایک لیکٹون کو باہر نکال دے گا جس کے نتیجے ہمارے پاس یہاں پہ positive charge جا جائے گا اور ساتھ میں ایک free radical بنے گا صحیح اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب میں ابھی سمجھاتا ہوں کہ free radical ساتھ میں کیوں بنائے ہیں دیکھو میرے پاس اگر میں اس کو بناتا ہوں نا ہمارے پاس اس طرح ہوتے ہیں باقی سارے میں بانڈ پورے کا پورے بناوں گا یہاں پہ اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے آکے یہ والا لیکٹون اس کے ساتھ ٹکرائے ٹکرانے کے بعد اس کو باہر نکال دیا خود بھی باہر آ گیا اب یہ والی چیز hydrogen یہاں پہ آ جاتا ہے اب یہ والی چیز جہاں پہ بھی odd number of electron ہوتا ہے دیکھو ایک لیکٹون بھی نکل گیا جس کے وجہ سے plus star جائے گا جبکہ ایک لیکٹون ابھی پڑا ہوا ہے اور یہ لیکٹون یہاں پہ آ جاتا ہے so یہ والی ایک لیکٹون فری ریڈکل کی فرم میں آ گیا plus star جب لیکٹون نکلا تب آیا صحیح یہ والی چیز بن گئی ہے اب اس کے بعد آپ کا جب یہی والی چیز ٹوٹتی ہے plus dot تو یہ بنا دیتا ہے ch3 plus اور ساتھ میں hydrogen radical یعنی یہ جو hydrogen اس لیکٹون کو لیتا ہے باقی ہمارے پاس ch3 بن جاتا ہے تو یہ تھا جی primary iron formation اس کے بعد جو second step ہے یہ ہے secondary iron formation secondary iron formation یہ کہ ہمارے پاس secondary iron formation اب یہاں پہ تھوٹسی چیز لیکھلو these primary یعنی یہ جو اوپر primary یعنی بنے ہیں یہ والا ہے اور یہ والا یہ primary ions primary ions further react with further react with react with CH4 to to form to form CH5 plus C2 H5 plus and C3 H7 plus and so on سیٹو ایچ فائف پلس اور ساتھ میں دو ہائیدروجین ایٹم بن رہے ہوتے ہیں تو یہاں سے دو ہائیدروجین نکلیں کہ باقی دونوں آپس جھوٹ جائیں گے یہ بنا دیں گے سیٹو ایچ فائف اسی طرح اگر میں نیکس لے کے چلوں تو اب سیٹو ایچ فائف سیٹو ایچ فائف ایچ کا реیکشن معزید سی ایچ فور کے ساتھ کروا دو یہ بنا دیں گے سی 3 ایچ سیون ایچ سیون پلس اور ساتھ میں ہمارے پاس بنے گا ہائیدروجین گیس اب یہ بلے جو آئین برنے ہیں CH5 plus C2H5 plus C3H7 plus اس کو ہم نام دے رہے ہوتے ہیں secondary آئین کا یہ کہ ہمارے پاس CH5 plus C2H5 plus C2H5 plus and C3H7 plus اور secondary آئین یہ ہمارے پاس کیا ہے secondary آئین ہے secondary آئین اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کے secondary آئین آگے جا کے جو سیمپل مولیکیول ہے اس کے ساتھ ری ایکٹ کرتے ہیں میں نے ایک بات بتاہی تھی سب سے پہلے آپ ری ایجنٹ گیس کو انٹر کرو گے گیس آئونائز ہو جائے گی سب سے پہلے پرائیمری آئین بنیں گے پھر secondary آئین بنیں گے secondary آئین بننے کے بعد ہمارے پاس نیکس چیز ہے product آئین فورمیشن نیکس کیا ہے product آئین product آئین فورمیشن کہ آپ کا product آئین کس طرح بن رہا ہوتا ہے اس چیز کو ابھی ہم نے ڈیسس کرنا ہے ذرا گھر کیجئے ہمارے پاس product بننے کی تین طرح کی possibilities ہیں تین طرح کے ویز ہیں سب سے پہلا جو طریقہ کار ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کا product proton transfer کی وجہ سے بنیں proton transfer کی وجہ سے بنیں پہلا جو طریقہ کار ہے اب اس کے بعد جو second طریقہ کار ہے وہ ہے جی hydride formation بنے hydride اب hydride formation کیا ہے یہ ساری ساری چیز ابھی ہم پڑھتے ہیں hydride formation اور جو third طریقہ کار وہ ہے lectrophilic addition اس کو last minute discuss کرتے ہیں سب سے پہلے proton transfer کو دیکھ لیتے ہیں میں suppose کرتا ہوں اس کے اندر جو میں نے sample بھیجا اس کو M سے یعنی جو بھی ہمارے پاس organic molecule ہے اس کو میں نے M سے represent کر لیا M سے سپوز یہ M ہے اور M کیا کرے گا اب react کرے گا کس کے ساتھ سکینڈری آئین کے ساتھ میں لے رہا ہوں CH5 جب یہ چیز ریا کرتی دیکھو میں لکھا proton transfer کی وجہ سے بھی آپ کا molecule ionize ہو سکتا ہے کس طرح اب اس میں ایک proton اضافی یہ کیا کرے M پلس اور ساتھ بنے CH4 جو جی یہ proton transfer اس نے ایک proton molecule کو دے دی ہے جو جو سیمپل ہم یوز کر رہے ہیں اس کے لابہ ایک اور اس میں reaction دیکھو M correction کروا دو C2H7 plus کے ساتھ اب جیسے ہی reaction ہوگا یہاں پھر proton transfer ہوگا یہ M کے ساتھ جڑے گا جڑنے کے بعد یہاں plus چار جائے اور ساتھ ہمارے پاس C2H6 یعنی کہ الکین بن جائے جس کو نام دی جیسے ایتھین کا اور یہ ہمارے میتھین ہے یعنی یہاں پہ آپ جو بھی سیمپل کا molecule آئیون آئیون آئیز ہوگیا ہے اور اس میں ایک hydrogen ایڈ ہوگیا ہے پہلے طریقہ یہ ہے آپ کا پروٹون ٹرانسفر ہو کے آپ کو سیمپل ہے اس کے ساتھ جڑ سکتا ہے جڑنے کے بعد دیکھو اب یہ آئیون 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 سی بات یاد رکھئے اب نیکس ہمارے پاس طریقہ کار ہے اس ہمارے 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 ٹرانسفر ہوتا ہے ہمارے 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 ہے ہائیڈروائیڈ ٹرانسفر یہاں پہ ہائیڈروائیڈ ٹرانسفر ہوتا ہے کہاں سے کہاں پہ ہائیڈروائیڈ ٹرانسفر ہوگا ذرا گھور کیجئے آپ کا جو سیمپل کا مولیکیولین ہے ایم یہ ہائیڈروائیڈ ٹرانسفر کرے گا یہ ہائیڈروائیڈ ہائیڈروجن آئین دے گا صحیح ہے تو یہ پوسیبلٹی یا یہ کام ہوگا یہ یہ کام ہوگا یا تیسرا کام ہوگا صحیح اگر یہ والی چھیل ہائیڈروجن آئین دے گی ہائیڈروجن نیگٹیوب آئین آپ جا دے گی کہ ہائیڈروجن نیگٹیوب آئین کو ہائیڈروائیڈ کا نام دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں سے ایک ہائیڈروجن آئین کم ہو جائے گا تو ہام اس کو م مانس囉 اس کے اوپر چار جائے گا پلس اور یہ والی چیز بن جائے گا c2h6 کیا ہو جی اس میں سے h plus آئین آیا نیگٹیو آئین آیا اس نے اچھ نیگٹیو آئین اس کو دے دیا جس کی وجہ سے اس میں سے ایک پروٹون کم ہو گیا ہے جبکہ یہاں پہ ایک پروٹون ایڈ ہو گیا ہے یہاں پہ اس کو ایم مائنس ایچ بھی لکھ سکتے ہو ایچ نیگٹیو تو ون بھی لکھت ہو گیا ون کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے ایک اٹومک میس کم ہو گیا ہے اس کا اٹومک میس کیا ہو گیا ہے تو یہ سمپل سا طریقہ کر کے کہ آپ کا جو پروڈکٹ ہے صحیح ہے آپ کا ری ایجنٹ گیس اور سیمپل کا جو مولیکیول ہے اس میں جو بونڈ بن سکتا ہے جو آئیونائز کروانے کے لیے دوسرا پروسیج ہے دوسری ممکن پوسیبلٹی ہے وہ ہے ہائیڈروائیڈ فورمیشن اس کے بعد جو تھرڈ ہے وہ ہے الیکٹروفیلک اڈیشن تھرڈ کیا ہے ہمارے پاس الیکٹرو فیلک اڈیشن الیکٹروفیلک اڈیشن اگر میں الیکٹروفیلک اڈیشن کی بات کرتا ہوں الیکٹروفیلک اڈیشن کہتے ہیں اڈکٹ فورمیشن بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا دونوں کی دونوں مولیکیول آپس میں جڑ جاتے ہیں اور الیکٹروفیلک اڈیشن ہو جاتی ہے کس طرح الیکٹروفیلک اڈیشن ہوتی ہے آپ کو پتہ ہونا چاہے الیکٹروفائل کس کو کہتے ہیں الیکٹروفائل جس چیز کو الیکٹرون کی ضرورت ہو اس کو الیکٹرون کہتے ہیں جس طرح یہ والی چیز CH3 پلس اس کو پلس چار جائے گی اس کو الیکٹون کی ضرورت ہے اس کے ساتھ آ کے اٹیچ ہو جائے گا اور اس کے نتجے ہمارے پاس الیکٹرو فلیگ اڈیشن ہو جائے گی اس کے نتجے میں کیا ہوگا ہمارے پاس الیکٹرو فلیگ اڈیشن ہو جائے گی یہ والا کام صحیح ہے تو اس کو اگر آپ چارج اوورال اس کو اوپر بھی دینا چاہو تو اس کو اوپر بھی دے سکتے ہو یہ والی چیز بن جاتی ہے یہ تھا یہ ہمارے پاس میتھین جب ایزا ری ایجنٹ گیس استعمال کی جاتی ہے تو سب سے پہلے پرائیمری آئین بنیں گے پرائیمری آئین بنتے کے ساتھ ہیں یہ CH4 الیکٹون کے ساتھ ریکٹ کرے گا ریکٹ کرنے کے بعد ریکٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے اصلاح میں یہ الیکٹون اس کے اندر سے الیکٹون کو باہر نکال دیتا ہے نکالنے کے بعد ہمارے پاس یہ والا ایک آئین بن رہا ہوتا ہے پوسٹیو آئین اس کے ساتھ یہ بھی یہ دونوں کے دونوں پرائیمری آئین کے لاتے ہیں پرائیمری آئین مزید ریکٹ کرتے ہیں ریکٹ کرنے کے بعد سکینری آئینز بناتے ہیں اور سکینری آئینز آگے جا کے مولیکول کے ساتھ ریکٹ کر رہے ہوتے ہیں کون کون سی پوسیبلٹی ہے پہلے جیز پروٹون ٹرانسفر ہوتا ہے سیکنڈ ایجی ہائیڈروائیڈ ٹرانسفر ہوتا ہے اور تھرڈ ایجی لیکٹو فیلک اڈیشن ہو سکتی ہے تو یہ تھا جہا ہمارے پاس بھی تھے ایجی ایجی اینٹ THANKS FOR WATCHING اللہ آپ اس کا سکینری شورٹ لازمیے لے لیجئے گا